حوض بللہ منہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب خواتین و ذرات ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ کچھ لوگوں میں صورت انزال کی شکایت ہوتی ہے پری میچور ایجیکولیشن کی کچھ لوگوں میں جو ہے تو ایریکٹائل ڈس فنکشن اور کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے سپیسیفکلی انفرٹیلیٹی کے بارے میں بہت پوچھا ہے کہ میل انفرٹیلیٹی کے لیے جو ڈرگز یوز ہوتی ہیں وہ کون سی ہیں سو بات کرتے ہیں سب سے پہلے بنیادی طور پر آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو ینگ فٹ لوگ ہیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ایکسرسائز اور ڈائیٹ کا بھی سارا لے تو وہ فٹ رہتے ہیں لیکن اگر کمزوری فیل ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی ایسی کمبینیشن جس میں وائٹامن ای ہو جس میں زنک ہو جس میں بی کمپلیکس کے مختلف وائٹامنز ہو آپ اگر ان کا استعمال کرتے ہیں جن میں منرلز پائی جائیں زنک کے ساتھ تو یہ آپ کی صحت کے لیے نہ صرف جسمانی صحت کے لیے بلکہ آپ کی جو جنسی طاقت ہے اس کے لیے بھی بہترین چیز ثابت ہو سکتی ہے لیکن اب آتے ہیں کہ جنسی صحت سے مراد کیا لی جاتی ہے اکثر اوقات جو ہے تو کچھ لوگوں کو کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں یعنی ایریکٹائل ڈیس فنکشن یا پریمیچور ایجیکولیشن یا کچھ لوگ جو ہیں حواتی نظرات ان میں میل انفرٹیلٹی کے یعنی انفرٹیلٹی ان میں میل فیکٹر ہوتا ہے کہ ان کی وائف کی جو حدثیت ہوتی وہ ٹھیک ہوتی ہے لیکن ان کی انفرٹیلٹی کا قوز ہی ہوتا ہے کہ میل میں کوئی کمزوری یا کوئی خامی ہوتی ہے یا تو اس کی ایزو سپرمیاں اس کو ہوتا ہے یا جو ہے تو اس کا جو سیمن انیلیسز ہے اگر وہ کرا جائے تو اس میں سپرم کاؤنٹ لو ہوتا ہے یا اس میں مختلف قسم کے ایبنارنمل سپرمز جو ہیں ان کی تعداد اس کے سیمن انیلیسز میں زیادہ ہوتی ہے سو آج بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے کونشی کمبینیشن ایسی ہے کہ اگر آپ اس کا استعمال کریں تو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس اتنے زیادہ نہیں ہوں گے سکتے ہیں حوالے سے ایک کمبینیشن جس میں وائٹمن ای بھی پائے جاتا ہے جس میں زنک بھی پائے جاتا ہے سو وائٹمن ای کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اچھا انٹی آکسیڈنٹ ہے اور یہ آپ کی ایجنگ پروسس کو سلو کرتا ہے لیکن اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ آپ کو وائٹمن بی کمپلیکس کے ساتھ لینا پڑتا ہے نہ کہ آپ الون اس کو لیں دوسری بات آتے ہیں زنک پہ زنک پہ ہماری ویڈیو موجود ہے آپ اگر اس میں دیکھیں تو جو آپ کے جو ڈیوائیڈنگ سیلز ہیں جو وگرسلی ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں جو زیادہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں جس طرح کے آپ کے سپرمیٹو جینسز ہو رہی ہے تو سیل ڈیویجن بہت زیادہ ہونی ہوتی ہے وہاں پہ وہاں پہ زنک جو ہے مختلف قسم کے جو پروسیسز وہاں پہ ہو رہے ہوتے ہیں ان کے لیے زنک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سو زنک آپ کی اچھی صحت کے لیے آپ کی جسمانی صحت کے لیے آپ کی سیکشول ہیلتھ کے لیے اور آپ کی سپرمیٹو جینسز کے لیے بہت زیادہ اہم ہے سو اس کمبینیشن میں جو ہے وائٹمن ای زنک اور اس کے ساتھ ساتھ اب آتے ہیں بی کمپلیکس کی طرف میں بی کمپلیکس خاص کر وائٹمن بی ٹولپ جو ایک سبسٹریٹ ہے ہمارے جتن بھی پروسیسز ہو رہے ہیں باڈی میں سو ان میں ہر ایک پروسیس ہر ایک سیل اس کی میٹابولزم جو ہو رہی ہے وہاں پہ وائٹمن بی ٹولپ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور جو سیل ڈیویزن ہو رہی ہے دی ای نے کی سنتیسز کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس میں ایک ہے وائٹمن بی ٹولپ اور ایک ہے جی فالک ایسیڈ سو اس میں فالک ایسیڈ بھی ہے اور فالک ایسیڈ جو ہے وہ آپ کے جو سپونٹینیسلی اور بہت زیادہ تیزی سے ایبرپلی سیل ڈیویزن ہو رہی ہے اس میں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تاکہ ان سیلز کا نارمل ڈی ای نے بنے ان سیلز کی سٹرکچرز اچھی ہو تو جن لوگوں میں پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے ایب نارمل سپرم سیلز ہوتے ہیں وائٹمن بی کمپلیکس کے ساتھ جو فالک ایسیڈ اور زنگ کی کمبینیشن ہے یہ ان میں بہت اچھا کام کرتی ہے اب آتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں ایریکٹائل ڈس فنکشن یا پری میچور ایجیکولیشن ہوتی ہے تو مختلف قسم کی کمبینیشن آویلیبل ہیں جن میں یوہمبین اور ٹرائیبولس پایا جاتا ہے کچھ میں جنسنگ بھی پایا جاتا ہے جو کہ چائنیز ہربل وہ ہے سو ٹرائیبولس اور یوہمبین جو ہے یہ بنیادی طور پر نیوٹرس سوٹیکلز ہیں بٹ ایلوپیتی میں بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان کا بنیادی فنکشن جو ہے وہ ہوتا ہے بلڈ سیلز جو بلڈ ویسلز ہیں ان کے انڈو تھیلیم پہ ان کے انڈو تھیلیم پہ جا کے یہ ایکٹ کرتا ہے وہاں پہ جا کے جو ہے تو ویسکولر سپلائی اچھی کرتا ہے اور ویسکولر سپلائی اچھی ہونے کے ساتھ جو آپ کے مایکرو ویسکولیچر ہیں ان میں بلڈ سپلائ سپلائی اچھی ہو جاتی ہے مایکرو ویسکولیچر کی سپلائی کو جب آپ انہینس کرتے ہیں اسی کے ساتھ جو پینائل یعنی جو عضو تناسل میں کارپورہ ہیں اور جو مسلز ہیں جو سائنسز ہیں وہاں پہ جا کے بلڈ کی سپلائی اچھی ہوتی ہے اور ایریکشن اچھے طریقے سے اچیو ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں تو یہ پروسٹیٹ پہ جا کے ایکٹ کرتا ہے سیمینل ویزیکلز پہ جا کے یوہمبین اور وہ ایکٹ کرتے ہیں اور سیمینل ویزیکلز کی جو کنٹر ایکشن ہے ان کو روکتا ہے سو پری میچور ایجیکلیشن کے لیے یوہمبین جو ہے وہ بھی اس میں موجود ہے اسی طریقے سے میں نے ذکر کیا کہ ان مختلف چیزوں کو ملا کے ایک کمپیکٹ ڈرگ اگر بدتی ہے جو کہ پری میچور ایجیکلیشن ایریکٹائل ڈیس فنکشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو سیمینل انیلیسز میں اگر کوئی مسائل ہو اور خاص کر نارمل صحت کے جو مسائل یا کمزوری ہوتی ہے خصوصاً ڈائبیٹکس ہائپرٹینسیو میں یا بڑت امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات جو ہے آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوں گی اور اگر آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہو رہی ہیں تو ہم دیفنیٹلی ان کو دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیں گے لیکن دوسروں تک پہنچانے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ